موسیقی چلے گا میاں کوئی موسی گناہ زندگی میں ہے کوئی موسی گناہ زندگی میں ہے جو غزہ کا سارا اثر خراب کر رہا ہے غزہ تو کھا رہا ہے عبادت تو کر رہا ہے کچھ نیکیاں تو کر رہا ہے لیکن کوئی موسی گناہ بھی اس کی زندگی میں ہے جس سے سارا غزہ کا اثر ضائع ہو رہا ہے اس کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا مہینے سارا سال نفل پڑھ رہا ہے نمازے پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے لیکن ایمان کی سطحہ اندر کی انسان کی قوت تبانائی پھر بھی کوئی نہیں اس لیے کہ جہاں کوئی گناہ آتا ہے بہ جاتا ہے فرائض چھوڑنے میں ذرہ بھی ہچکچان اختیار نہیں کرتا اور نمازے بھی چل رہی تو یہ اندر کے جو انسان صحت و من نہیں ہو رہا ضرور کوئی موسی گناہ کر رہا تو جب میرے عزیزوں آدمی اندر کے لحاظ سے بیمار ہو جائے تو اسے تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے غذا بھی ضروری ہوتی ہے دوا بھی ضروری ہوتی ہے لیکن کوئی مصلح اور طبیب بھی ضروری ہوتا ہے جو صحیح مقدار تجویز کرے جو صحیح مقدار تجویز کرے غذا بھی ضروری ہوتی ہے دوا بھی ضروری ہوتی ہے اور طبیب بھی ضروری ہوتا ہے جو صحیح دوا تجویز کرے جو اس کی صحیح رہنمائی کرے پھر بات بنتی ہے پھر بات بنتی ہے اس لیے جب آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے اصلاح کی فکر کرتا ہے تو اسے یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ مجاہدے کے ساتھ اسے غزا کھانی ہیں دواء استعمال کرنی ہے مجاہدے کے ساتھ کم از کم مجاہدہ کیا ہے آخری درجہ کہ کم از کم اتنی غزا ضرور استعمال کرے کہ دواء اثر کر سکے خالی پیٹ کریں دوائی نہیں کھانی چاہیے اتنی غزا تو ضرور کھانی ہوگی کم از کم دواء اثر کرے اور کم از کم غزا کیا ہے فرائض اور واجبات پہ عمل کرے حرام سے بچے اور فرائض اور واجبات کرے پھر ساتھ ساتھ دواء بھی استعمال کرے جو طبیب بتائے وہ معمولات ہیں صبح کے شام کے قرآن کی تلاوت ہے ذکر و اذکار ہیں موت کا دھیان ہے یہ معمولات ہیں یہ دواء ہے اگر دواء استعمال کر رہا غزا میں سستی کر رہا تب بھی صحت نہیں ملنی اور اگر غزا استعمال کر رہا دواء کو نظر انداز کر رہا تب بھی بیماری ختم کوئی نہیں ہونی ہے غزا بھی استعمال کرنی ہے جو فرض کے درجے میں ہیں اب ایک آدمی تصویب تصویب پڑھ رہا ہے تصویب تصویب پڑھ رہا ہے تصویب تصویب پڑھ رہا ہے فجر کوئی نہیں پڑھ رہا دواء تو کھا رہا ہے پر غزا کوئی نہیں کھا رہا تو کیا ہوگا جب خالی پیڑ کوئی چیز کھا لے گا تو اور ریاکشن ہوگا صدقِ خیرات تو بہت کر رہا ہے لیکن حرام آمدنی سے توبہ نہیں کر رہا تو کیا ہوگا کیا ہوگا نفل تو بہت پڑھ رہا ہے غیبت نہیں چھوڑ رہا تو کیا ہوگا وظائف تو بہت پڑھ رہا ہے لیکن بدنظری نہیں چھوڑ رہا تو میرے عزیزوں جیسے جسمانی صحت کے لیے غزا بھی ضروری ہوتی ہے دواء بھی ضرور ہوتی ہے تو باطنی صحت کے لیے بھی غزا ضروری ہے کہ فرائض واجبات کا احتمام کرے اور ساتھ ساتھ دواء بھی استعمال کرے معمولات کا احتمام کرے معمولات کا احتمام کرے مجھے لیے مجھے لیے دواء بھی مجھے لیے نہ کھوڑ رہا ہے مجھے لیے